گیند پہ چاہیے بارہ رن پانچ گیند ہیں بارہ رن دمریا گنٹ کے لئے درکار اگر دونوں لوگ مقابلہ جتائیں گے تو پانس والاک سہی نام دیا جائے گا دیکھنا ہے کیا ہونے والا ہے دائے ہاتھ کے کھلاری تیار گیند بازی کے لئے اور سرابستی کے گیند باز کی دھڑکنیں دھگ دھگ ہوتی ہوئی کیونکہ دونوں ٹیموں کو میچ جیتنا ضروری اور ہٹ کیا ہے گیند پھلٹر تینا رن آن کا خطرہ تھا لیکن سرکچی تھے ایک رن پورا کر لیا پھستی جا رہی ہے ٹیم ڈمریا گنٹ اب چار گیندوں کا کھیل بچا ہے اور چاہیے چار گیند پہ گیارہ رن ناممکن نہیں کہا جائے گا اگر تین چوکہ لگاتار پڑتا ہے تو مقابلہ جیت سکتے ہیں لیکن گیند بازی کی چطرائی دیکھنی ہوگی کتنی قابلیت کے ساتھ گیند بازی کر رہے ہیں رن نیتی بہت کامیاب آتی ہے کرکٹ کے میدان پر دائے ہاتھ کے کھلاڑی سامنا کرنے کے لئے تیار ہٹ کیا ہے زوردار چار رن ویرن دی بیوٹی فل شاٹ فور مور رن تو اس طریقے سے مولو نے ہمت کرتے ہوئے ایک چوکہ لگا دیا ہے کہ مجلیموں سوالی نہ سمجھنا ہم کو جذبات سے کھالی نہ سمجھنا ہم کو وقت پر ہم تلوار بن جاتے ہیں بھولوں کی ڈالی نہ سمجھنا ہم کو اب یہاں سے تین گیند ہیں سو روپے کا پروسکار ہمارے لیے آیا ہے اسماعیل خان صاحب اللہ نگر کی طرف سے بہت شکریہ حوصلہ بھائی کرنے کے لئے ہماری کمنٹویز سے خوشو کر انہوں نے سو روپیہ دیا ہے میں اسماعیل بھائی کا شکریہ دکھ روں گا اور اگلی گیند ہٹ کر دیا ہے پھر سے فیلٹر تینات اور رن پورا کر لیا ہے یہاں سے دو گیند ہیں اور جیت کے لئے چاہیے دو گیند پہ چھے رن بن پائے گا کیا عبدالمستو بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ بہت مشکل ہے کہہ رہے ہیں اور دیکھنا ہے کون جیتے گا مقابلہ دائیں ہاتھ کے کھلاڑی سامنا کرنے کے لئے تیار ہٹ کیا چار ہائے 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 صرف جیت کے لئے دو رن چاہیے بڑا خطرنا مقابلہ پھر سے واپسی کر لیا ہے پورے میدان میں ہرکم مچا ہوا ہے واپسی کر دی ایک چھوٹے سے کھلاڑی آہد نے چوکا لگا کے اور سرا وستی کی مشکلیں بڑھتی ہوئی بہت لا جواب جلال رکھ کرتے ہیں جدران را پیسیل کا کیا رائے دیتے ہیں ہمارے لائپ دیکھنے والے ساتھی بڑا ہی دھوہ دھار مقابلہ چلنا ہے اس مقابلے میں بنے رہیے صرف ایک گین پہ چاہیے دو رن اگر وایٹ جاتا ہے تو مشکل بڑھے گی واہرے کرکٹ واہ کیا پاسا پلٹا ہے بہت اندہ مہدائیہ کا پہلوانی آدھا گیا اور جب وہ بولتا ہے پہلوان کے لئے کہ مار دیا دھوبیا پاٹ وہی حال کیا ہے اہر نے لگایا برم فاس مارا دھوبیا پاٹ شاندار بہت ہی شاندار انتیم گین پہ چاہیے دو رن کون جیتے گا کیا ہونے والا ہے محسوس ہو رہا ہے کہ دورے تباہی ہے شیشے کے سمندر میں پتھر کی گواہی ہے دنیا میں کوئی ایسی تحریر نہیں ملتی قاتل ہی محافظ ہے قاتل ہی سپاہی ہے جدران آفیسیل کا شکریہ سبسکرائب کریں لائک کا بٹن دبا دیں آخری گین ہے درسک اپنے حد میں رہیں اپنے جگہ پر رہیں سیما پار نہ کریں دیکھئے کتنا اچھا مقابلہ کرا رہے ہیں پھر اس گھتا کی جتنی تاریف کی جائے کم ہے پورا میدان کا جائزہ لے رہے ہیں اندرم کرکیٹ آج ایسا ہو رہا ہے جیسے فائنل ہو رہا ہے پھول بومبری والا مقابلہ لائپ چیٹ پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بھاری تعداد میں عبدالکان محمد فہیم اور آخری گین پر چاہیے دو رن چلے گین باز سامنے آہد ہے لمبا ہٹ کیا ہے اور یہ مقابلہ ٹائی ہو رہا ہے اور دیکھنا دو رن لے لیا ہے کیا اشارہ ہے دو رن ہے یا نہیں پورا ہو گیا یا نہیں دو رن ایک گین پر دو رن چھوڑانے کی کوشش ایک رن پورا ہوا ہے اگر ایک رن پورا ہوا تو ٹائی دو پورا ہوا تو گھنگن جیت جائے گی بہلا جواب مقابلہ کیا اشارہ آ رہا ہے جلدی سے بتائیے نشپک چھوکر امپائر کوئی دکھت نہیں اور آؤٹ قرار دیئے گئے مقابلہ برابر ہو گیا ہے سپر اوبر ہوگا میرے خیال سے اپنے اپنے جگہ پر رہے جتنے درسک کے اندر ہو جائیں سپر اوبر ہونے والا ہے سپر اوبر کھیلیں گے دیکھیں کون جیتے گا بائٹنگ کرے گی ٹیم دنگریہ گنج کیونکہ وہی بائٹنگ کر رہی تھی بائٹنگ دنگریہ گنج کرے دو بلے باز اترے ایک اوبر کا سپر اوبر ہوگا بڑا ہی دلچس مقابلہ لا جواب